رائے بریلی میں ماں کی وراثت کو سمالنے کے لئے چناوی میدان میں راہل گاندھی اتر چکے ہیں اور نامانکن بھی داخل کر چکے ہیں لیکن رائے بریلی کی جنتہ کے مند میں کیا ہے؟ راہل گاندھی کے رائے بریلی سے اترنے کے بعد کتنا بدلہ ہے وہاں کا سمی کرنگ؟ دیکھئے رائے بریلی کے جنتہ کے ساتھ نیوز ایٹین کا خاش شو چناوی چوپال رائے بریلی کے بچہ بچہ بول رہا ہے راہل گاندھی رائے بریلی لوگ سبا سیٹ سے راہل گاندھی نے اپنا نامانکن داخل کر دیا ہے راہل گاندھی کے ساتھ سنوچا گاندھی پریوار رائے بریلی کی دھرتی پر نظر آیا ہے راہل گاندھی کی ماں آج رائے بریلی کی دھرتی پر رہی سونیا گاندھی کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی راہل کی بہن پریانکا گاندھی کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی کانگریس کے راستیہ دیپش مالکہ عرجن خلگے کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی روبرٹ وادرا کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی رائے بریلی کی جنتہ راہول گاندھی کے نامانکن کو لے کر کیا سوچتی ہے کیا رائے رکھتی ہے ہم سیدھا لوگوں سے روبرو ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ رائے بریلی کی جنتہ کیا کہتی ہے آپ یہ بتائیے راہول گاندھی جنہیں نامانکن داخل کر دیا ہے کیا کہتی ہے رائے بریلی کی جنتہ رائے بریلی کیا مجاز دل کیا کہتا ہے رائے بریلی کے لیے آج بڑا ہی اتیاسک دن ہے اور ایک جو پرمپرہ ہے گاندھی پریوار کی اور رائی بریلی کے لوگوں سے جو پریوار کا رسطہ ہے وہ ویراثت کو اپنی ماں کی ویراثت کو آگے لے کر کے راہول گاندھی جی جائیں گے اور یہ ہم لوگوں کا بڑا سو بھاگ ہے کہ یہ انڈیا گن بندن کے ہمارے جو پرتیاسی ہیں راہول گاندھی جی وہ دیس کے جو مددیں ہیں جو آج مہگائی ہے بیروجگاری ہے آتھے کس مانتا ہے آرکشن کی بات ہے یہ سب لے کر کے جو سنگھرز کر رہے ہیں یہاں سے یہاں کی جو جنتہ رائی بریلی کی بڑی ہوشیار ہے اور یہاں سے جو بھاگ پرتیاسی ان کی جوانت جبت ہونے جا رہی ہے کیونکہ دس سال منموہن سنگھ کے بکاس کے اور دس سال دوہجار چودہ سے چوبیس یہ موڈی جی کے بیناس کے کال ہیں یہ کیونکہ یہاں باتیں تو بہت ہوئیں لیکن بکاس نہیں ملا اور رائی بریلی کے اگر پریپیچ میں دیکھیں تو جتنا سونیا جی نے دوہجار چار سے جو دار تک جو سارجنک اپکرم یہاں لگائے یہاں سے دس سال میں اپیچھا کا سکار ہوئی ہے رائی بریلی اور اس کا بھی بزلانے کے لیے جو ہے رائی بریلی پوری طرح سے تیار ہے آپ کیا کہیں گے راحل گاندھی نے آج نامانکن کر دیا ہے آپ لوگوں کے منت کی مراد ایک طرح سے پوری ہو گئی کئی دگہ دھرنا پردشن بھی ہو رہے تھے لوگیں کہہ رہے تھے کہ گاندھی پریوار سے کوئی ممبر یہاں چناؤں لڑنا چاہیے اور راحل گاندھی نے آج صوبہ ہی اس کی گھوشنا کی اور کانگرس کی طرح سے کسی گھوشنا ہوئی تو اب من کی مراد پوری ہو گئی ہے راحل گاندھی کے نامانکن ہو گیا ہے رائی بریلی واسیوں کو پونڈ بشواش تھا کہ یہاں سے گاندھی پریوار ہی چناؤں لڑے گا بہتر سالوں کا جو لگا فیروش گاندھی سے سروع ہوا ہے وہ کم نہیں ہوا ہے چار جون کو ریجلٹ بتائیں گے کہ راحل گاندھی کا کیا معنی ہے یہاں پھر گاندھی پریوار بڑا مجبوط رہا ہے ہمیشہ رہے گا اور کانگریز بھاری بہومت سے چناؤں جیتے گی میں آپ کو یہ آسط کرتا ہوں کانگریز بھاری بہومت سے چناؤں جیتے گی آپ نے کئی چناؤں دیکھے ہوں گے آپ کیا سوچتے ہیں رائی بریلی کے وکاس کو لے کر رائی بریلی لوگ سے بات چھتر کے ڈیلوپمنٹ کو لے کر بکاس جو بھی ہوا ہے وہ کانگریز کے ہی پیریٹ میں ہوا یہاں کوئی بکاس نہیں ہوا ہے دس سال سے کوئی بھی کام نہیں ہوا کیا کہنے آپ دس سال سے کوئی کام نہیں کی جاؤں کام رہا وہاں بند کر آدھیں ہمیں ہی آئے ٹھائی منٹ بھیکٹریہ رہاں بند کر آدھیں موٹر ٹیننگ سنٹر نہیں چلو کریں تین سو پیٹنس کے گروہ دیں ارے بریلی ستیا ناس کر دیں ہمارا راہو لائے ہوں مید آئی ہے راہول گاندھی جی کا جو نیائے پتر ہے اس کو لے کر کے یہاں کے سارے یوہ اس ساہیت ہیں یہاں کی محلاؤں کو دیکھیں وہ ناری نائے کو لے کر اس ساہیت ہیں اور ان کا جو سرمک نیا ہے اس نیائے کے دہت یہاں کا سارا سرمک بندو یہ پانچ نیائے ہیں ان کو لے کر یہاں کے یوہ کافی اس ساہیت ہیں اور اس بار یقیناً راہ بریلی کا جو توفان ہے وہ ہندوستان کے اتحاس میں لکھا جائے گا اور ہمارے راہول گاندھی یہاں سے جیت کر پردان منتری بنیں گے اس بار اتحاس رہتا جائے گا اس بار ہسٹوریکل بن ہوگی راہول گاندھی کی بلکل بلکل پوری طریقے سے جو ہے پورے ہندوستان میں اور پورے ویڈ میں راہول گاندھی پورا بھاری ریکارڈ میں سے جیتیں گے اور کانگ ریس نے جو رائے بریلی میں جو بکاس کیا تھا ستر سالوں میں اس دستان میں ویناس ہو گیا بلکل یہاں کی جنتہ رو رہی روٹے سڑکے ایسے پڑھی کہ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہاتھ سے ہو رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے اور ہم لوگوں کو امید ہے راہول جی آئے ہیں ہم سب لوگوں کا شپنا پورا ہوگا شپنا پورا ہوگا آپ کیا سوچتے ہیں اپنے شیطر کے بارے میں رائے بریلی کے وکاس کے بارے لے اور جس طرح سے راہول گاندھی کا نامانکنہ جہاں سے ہو گیا ہے اور گاندھی پریوار کا لگاؤ ہمیشہ سے رہا ہے اور سوچے گاندھی جی نے ایک بڑا بھاوک پتر بھی لکھا تھا بیٹے دینوں جب وہ راجی سوا کے لیے جا رہی تھیں تو یقینہ رائے بریلی کی جنتہ کا جوڑاؤ گاندھی پریوار سے اور گاندھی پریوار کا جوڑاؤ رائے بریلی کی جنتہ سے برابر ہے بلکل بلکل آپ سمجھلے اندرہ جی کے پیریٹ سے آج تک جتنا بھی بکاس ہوا ہے کانگریز کے علامہ کسی دوسری پارٹی نے کوئی بکاس کارے نہیں اور لڑائی تو مہنگائی بے روزگاری اور بھشتا چار پڑ اور یہاں کی جنتہ بہت اتساس ہے راہول گاندھی بہت پرچند بہمت سے بھیجائے حاصل کریں گے اور ان کی وجہ سے اتر پردیس میں بھی کافی اثر پڑے سونیا جی کی موجودتی ہے پریانکا جی کی موجودتی ہے رابرٹ وارڈا کی موجودتی ہے اور راہول گاندھی یہاں پہ دیکھئے چاروں طرف دیکھئے یہاں پہ جو جتنا کانگریز نے کیا انہوں نے بند کروانے کام کیا جتنی میلے تھی سب بند کروا دی بتائیے یہاں پہ کیا بھی کاس کیا آج تک دوہزار چودہ سے روٹ دیکھ لیجے آپ جا کے روٹ دیکھئے آپ ہی اتنے دن کہہ رہے ہیں گڑڈا مکتہ سال کے گڑڈا مکتہ اور سالے بھٹی اچار پھائلا دیئے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں اور یہاں چور جاتے ہیں چور جاتے ہیں اس پارٹی میں دھل کے گنگا نہا لیتے ہیں رائیبلی کی دھرتی کے تحاص رہا ہے کہ یہاں سے پردھان منتری غارت کو دیا گیا ہے اگلا دوہزار چوبیس کے پردھان منتری ماننے راہول گاندھی ہوں گے اس میں کوئی سکھ نہیں ہے آپ خود ہی یہاں کی پبلک کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے بلڈ میں بسے ہوئے ہیں راہول گاندھی کی ان کا پریوار کیونکہ انہوں نے رائیبلیگ ساتھ بہت کچھ کیا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں چا کہیں گے آپ آپ بزارے ہیں کہ آپ سہنا میں جانے کا خواب دیکھتے ہیں بلکل بلکل اگنیویر انہوں نے بہت بہت بڑا مددہ ہے اوپر سے یہاں سہب کی بار راہول گاندھی پانچ لاکھ وٹوں سے جیت رہے ہیں ہمارا جتنا بھی یوہا ہے کشان ہے سب راہول گاندھی کے شاتھ بچے پی سے ترشت ہو گئے ہیں آپ جو یہاں پہ سرکے بنی ہوئی بھی آپ یہاں پہ جو سرکے بنی بھی ہوئی وہ بھی دیکھ لیے جا کے کالونیوں میں دیکھ لیے وہ بھی انہوں نے خودوا دیئے جو جیل یوجنا لے کے آئے ہیں ساری سرکے خود خود کے پڑی ہوئی ہیں بلدوجر بابا صرف نام کے ہیں بیشتہ چاری سب بجے بھل جاتے ہیں سرکار سرکار ہمت بندوانے کی ہوتی ڈروانے کی نہیں پیلے کلر جو بلدو جا رہا پنگیا ڈروانے اس کا کام ختم ہو گیا پانچ گرو راسل سے پیٹ نہیں بھرتا ہے یہ دنیا جانتی آپ کے پاس بچے ہوں گے تو آپ بھی جانتے کی ایک گولات پانچ گرو راسل میں کیسے آپ ایک مہینے پروریس کریں ماں باب نے مہنت کی گاڑی کمائی سم لوگوں کو پڑھایا لیکن بھارتی جنت پارٹی نے کیا بے روز گار بنایا آج آدھی آبادی اپنے کو بلکل حراش اور نیراش سمجھ رہی ہے کیونکہ جو وادر پردان منتری جی نے کیے تھے اس میں وہ پورے بھی کھرے نہیں اترے ہیں آج بے روز گری چرم سیما پر ہے جب ہزاروں روپے خرچہ کر کے لڑکے لوگ پیپر بھڑتے ہیں بھڑتی کے لیے کہ ہم سرکاری نوکری ملے گی تو پیپر لیکھ ہو جاتا ہے اور وہ پھر بیرز گوار ہو جاتے کھڑے کھڑے ان کا سال برباد ہو رہا ہے ان کے عمر چلی جا رہی ہے لیکن اس کے ذمہ داری کوئی نہیں لیتا اس کے لیے ہمارے راہول گاندھی جی آئے جنہیں پانچ سال میں نیا یاد نکال کر پورے دیش کا بھرمڑ راہول گاندھی بھاگے راہول گاندھی بھاگے نہیں راہول گاندھی جو ہے جس آدمی کمیٹری میں ٹکٹ ملا ہے اس کی مانداری اس کی نشتہ اس کی سہان سردہ 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 جیتے گے راہول گاندھی 24 میں بھارت کے پردھان منتری بنیں گے سردہ بھاگی 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 نکلیں آج جائیں گے راہول گاندھی کے نامانکل میں بھاگی مسلمان انڈیا پاکستان کر رہے جمانت جب ہو رہی ہے اپ کی ایک لاکھ پار نہیں ہونے دن کے مرتے رہے لات کھاتے رہے بھاگی کاری میں بھاگی پاکستان مہت ہو کیا سب کیا لیکن انہوں نے آرک چھڑ جو گھوٹائلا کیا اس کو سوکار کیا لیکن ہم لوگ کو نیوکتی نہیں دی اور کہتے ہیں کہ ہم آرکھڑ کی رکھ کریں گ سرکار میں آرکھ سرکار میں یاد کر پا رہا ہوں تو آپ نے آنکھ آئی تھی اور آپ سے رہو گاندی نے کیا کہ درو مت درو مت کتنا کتنا بدلاؤ آیا آپ میں جب رہول گاندی سرکار سرکار اس کے پاس جاتے تو لاتھیا ملتی جاس سترک گالیا ملتی ملتی اور انہوں نے ہم کو گلے لگا اس لیے ہم بھاوک ہو گئے انہوں نے میرے درد کو سمجھا اس لیے میں بھاوک ہوا باقی میں چھو چھو سہی کہوں گا انہوں نے چوری کیا اچھا چوری کیا 99 1000 سکھ بھرتی میں اور یوگی جی نے مانا بھی اگر حوصلہ دیا تھا اس کا بہت اثر آپ کی پرسنیلٹی میں ہوا ہے اور آپ جو بتا رہے جی راہول گالدی سیدھا بارت سیدھا تو ایسا نہیں ہے وہ روزگار سال کا کانٹیکٹ بیسیز کر دی یہ شروع ہو گئی کانٹیکٹ بیسیز کی آرمی میں موڈی جی کی نیت سائی نہیں ہے اس لئے ساری نیتی جو ہے غلط بن رہی سیدھا بلکہ دیش کا پردھان منطری بھی دیتی ہے آنیل کے ساتھ نیوز 18 رائے بین لی موسیقی